اسلام کا بے باگ سپائی علامہ احسان کا دوسرا نام نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین انداللہ الاسلام حضراتِ گرامی قدر سرگوڈا میں ہونے والی خاتم النبیین کانفرنس جس کا انتدام اور انترام بھائی عبد الرشید ہجادی صاحب مولانا سبتین نکوی صاحب اور ان کے رفاقانے بڑی محنت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے حلوس کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ بڑے احساس کے ساتھ بڑی پیداری کے ساتھ بڑی توانائی کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ بڑی استعداد کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے توقل کے ساتھ بڑے بھروسے کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جانب حتم نبوت کے وفاداروں کے سروں کی ایک فصل نظر آ رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے جیالوں اور متوالوں کا یہ عظیم و شان اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج فقط روایتی جلسہ روایتی اجتماع نہیں ہے بلکہ اس جلسے کے تبسط سے ہم جہاں پر عوام کی بیداری کا سامان لے کے آئے ہیں وہاں پر حکمران آنے وقت کے لیے پیغام بھی لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ حتم نبوت کے ان شاہینوں کو بیدار کر کے چھوڑیں گے اور وہ حکمران جو حتم نبوت سے بیفائی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا کڑا احتساب کر کے چھوڑیں گے حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ فقط اور فقط محبت اور پیار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ علم کی وجہ سے تلائل کی وجہ سے متعلق کی وجہ سے براہین کاتیا کی وجہ سے ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ایک ہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے حضرات اگرامی قدر ویسے تو ہندو درم کے ماننے والے اور مسیحیت یہودیت کے ماننے والے اور جین مد اور سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اپنے آپ کو وحدہو لا شریک علاہو کے ساتھ پیوست کرنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اس سمت بلانے کی بات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کے تعرف اور اس کی ذات کے قربت کے راستوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اند دین اند اللہ الاسلام دنیا والوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین پسند کرے گا کسی اور ٹائٹل کو بطور دین احتیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور قیامت کا گھاٹہ اس کا مقدر بن جائے گا حضرات اگرامی قدر یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اور زمین کے پر رہتے ہوئے کوئی نعمت بے پایاں بھی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرات اگرامی قدر دنیا کے جتنی بھی مادی اروج کی باتیں ہوں یا دنیا میں جتنے بھی سیاسی اروج کی باتیں ہوں یا صاحب سروت ہونے کی باتیں ہوں ان کے اندر صحیح ایمانوں میں رنگ اگر بھرا جاتا ہے تو تب ہی بھرا جاتا ہے جب انسان صاحب ایمان ہو حضرات اگرامی قدر اگر فقط سرمایہ ہو اور انسان ایمان سے محروم ہو تو انسان قارون بن جاتا ہے اگر فقط اہدہ ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے فقط اقتدار ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان فیرون بن جاتا ہے فقط حسن و جمال اور قبیلہ ہو اور انسان نعمت سے محروم ہو نعمتِ ہدایت سے محروم ہو تو انسان ابو لحب بن جاتا ہے حضرات اگرامی قدر اگر انسان وزیر ہو اہددار ہو لیکن نعمتِ ہدایت کے اوپر کار بننا ہو تو نمرود اور فیرون کے درباریوں کا حشر آپ کے ساتھ ہے اور اگر انسان آپ کے سامنے ہے اور اگر انسان کے پاس جاگیر ہو اور انسان نعمتِ ہدایت سے محروم ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے لیکن جب یہ ہدایت کی نعمت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے تو پھر سیدنا عثمانِ گنی اور عبد الرحمن ابنِ عوف جیسے وجود اور طلحہ بن عبداللہ جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں اور حضرات اگرامی قدر جب یہ چودرہت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر سیدنا فاروق اور سیدنا صدیق جیسے وجود سامنے آتے ہیں اور جب یہ فقر کے ساتھ ملتا ہے رہازت کے ساتھ ملتا ہے للہیت کے ساتھ ملتا ہے تو حیدر کرار جیسے وجود سامنے آتے ہیں اور اب یہ غریب دیاری کے ساتھ ملتا ہے پردیس اور علاقے کو حیر آباد کہنے والے شخصیت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بلالِ حبشی جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں حضراتِ گرامی قدر گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تب معنی حیز ہوتی ہیں جب نعمتِ ایمان انسان کے پاس ہو اور نعمتِ ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ روحِ زمین کے پر اگر اس وقت کسی کے پاس ہے تو اہلِ دین کے پاس اہلِ اسلام کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس ٹیج سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں وہ ایمان جو ہر قسم کے ریب سے پاک ہے ہر قسم کے تردد سے پاک ہے ہر قسم کے شکوک سے پاک ہے ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پرچار کرنے والے علماء اور بڑے بڑے فوضلہ اور بڑے بڑے شیعہ الحدیث آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضراتِ گرامی قدر آج ہم اس اسلام کی دعوت دینے کے لئے آئے ہیں جس اسلام کے اندر کسی امتی کے قوال کی اور ان کے استدلال کی اور ان کے استشہاد کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آئیمہ دین کے احترام کی بات نہیں کرتے ہم علامہ اور اکابرین کے احترام کی بات نہیں کرتے یقینا ہم علامہ کبھی احترام کرنے والے ہیں آئیمہ دین کبھی قلوب کی گہرائیوں سے احترام کرنے والے ہیں لیکن ہمارے نزدیک حجتِ شریع اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو تنہا مالکِ کائنات کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضراتِ گرامی قدر وہ جو ڈیوائن نالج ہے وہ جو الہامی نالج ہے اور وہ جو مبنی پر وہی علم ہے وہ اگر ہم کو حاصل ہوا یا پروردگارِ عالم سے حاصل ہوا یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوا حضراتِ گرامی قدر روحِ زمین کے پر کائنات کی وسطوں کے اندر میرے حالک اور میرے مالک کی بات ہر قسم کے ریپ سے پاک ہے ہر قسم کے کھوڑ سے پاک ہے ہر قسم کے دردو سے پاک ہے شگوک و شبہات سے پاک ہے پھر ان نے جنابِ موسیٰ کو کہا تھا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَا جو دنیا سے چلے جانے والے بزرگ ہیں ان کے حالات کی حبر کس کے پاس ہے ان کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تھا ان کا علم میرے پروردگارِ عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے حضراتِ گرامی قدر آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں جو میرے دادا کا دادا تھا آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے میں نے اس کے نام کو بھلا دیا لیکن پروردگارِ عالم میرے دادا کے دادے کو نہیں بھولا حضراتِ گرامی قدر چار سو سال پہلے میرے آبا ہو جداد میں سے جو بزرگ اس دھرتی کے پر موجود تھے میں نے تو انہیں بھلا دیا لیکن پروردگارِ عالم ان کو بھی نہیں بھولا اور حضراتِ گرامی قدر میں کیا بات کروں میں اگر اپنی بات کروں میں نے اپنی مسکراہتوں کو بھولا دیا لیکن پروردگارِ عالم میری یوم پیدائی سے لے کر آج کے دن تک میری مسکراہتوں کو نہیں بھولا اور اگر میں اپنے آنسوں کی بات کروں میں نے کتنے ہی صدمات کو بھولا دیا لیکن میرا رب میرے کسی صدمے کو نہیں بھولا حضراتِ گرامی قدر میں نے کتنے ہی سجدوں کو بھولا دیا لیکن میرا رب میرے کسی سجدے کو نہیں بھولا میں نے کتنی ہی دعاوں کو بلا دیا لیکن مرہ رب میری کسی دعا کو نہیں بھولا میں نے کتنی ہی مناجات کو بلا دیا لیکن مرہ رب میری کسی مناجات کو نہیں بھولا میں نے کتنی ہی فریادوں کو بلا دیا لیکن مرہ رب میری کسی فریاد کو نہیں بھولا حضر آدھے گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں مجھے اپنے بالوں کی تعداد کا علم نہیں ہے لیکن مرہ پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا حضر آدھے گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں میرا دل ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ تھڑکا ہے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے لیکن میرے یومِ ولادت سے لے کر آج کے دن تک میرا دل کتنی مرتبہ تھڑکا ہے میرا پروردگارِ عالم اس عمر کو نہیں بھولا حضر آدھے گرامی قدر میں نے کتنی مرتبہ ڈس منٹ کے اندر سانس لیا میں نے تو اس بات کو بلا دیا لیکن شکمِ مادر سے لے کر میں نے آج تک کتنی مرتبہ سانس لیا میرا رب میری اس بات کو نہیں بھولا میرا رب کا علم کتنا وسیع ہے حضر آدھے گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے جنگڑوں جنگرات کو پیدا کیا اور ان جنگلات کے اندر کروڑوں درہتوں کو پیدا کیا اور ہر درہت کے پر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا حضر آدھے گرامی قدر ان عرب ہاپتوں میں سے ایک پتہ بھی گرتا ہے میرے رب کے حکم کے ساتھ گرتا ہے اور اس کے علم کے ساتھ گرتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر حضر آدھے گرامی قدر اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے ہم نے دنیا کے اندر علم کو حاصل کیا استادوں سے حاصل کیا اور حصول برکت کے لیے یا تذکرائے تذکرائے اسلاف کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں اور اسلاف کے ذکر سے اس بزم کو سجانے کے لیے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں میں نے علم کو حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبدالمنان وزیرہ پادی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نظیر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ اسحاق سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ علی اللہ سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا بات بڑھتی بڑھتی امیر المؤمیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض آیت من آیت اللہ آیت من آیت اللہ جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی انہوں نے علم کو حاصل کیا ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شیخ القرآن حضرت امام نافے سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا نہ کالی سے حاصل کیا نہ یونسٹی سے حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا نہ استادوں سے حاصل کیا نہ علامہ سے حاصل کیا نہ شیوخ سے حاصل کیا نہ کابر سے حاصل کیا نہ سلاف سے حاصل کیا نہ حبا سے حاصل کیا ناجداز سے حاصل کیا وَمَا كُنْ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنْ وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكْ اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ بَلْ هُوَ آیَا تُمْ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ حضور نے علم کو حاصل کیا اللہ ملغ عیوب سے حاصل کیا ستار العیوب سے حاصل کیا علاق النشائن قدیر سے حاصل کیا فعل النماء یوریز سے حاصل کیا قابل التوب سے حاصل کیا شدید اللے قاب سے حاصل کیا سریع الحساب سے حاصل کیا علاق النشائن قدیر سے حاصل کیا وَدَهُ لَا شَرِيكُ تَحَسِلْ کیا مَالِكُ الْمُلْكُ سَحَسِلْ کیا اللہ ملک عیوب سے حاصل کیا جس طرح مرے رب کا علم لَا يَظِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَا ہے اسی طرح مصطفیٰ کا علم کہ پروردگار عالم جو ہیں غلطی کھاتے ہی نہیں ہیں اور مصطفیٰ غلطی والے سے سیکھتا ہی نہیں حضراتِ گرامی قدر حضور نے علم کو حاصل کیا پروردگار عالم سے حاصل کیا اور حضراتِ گرامی قدر اسی لیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم بڑے شرح صدر سے اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں اور پورے کھلے دل سے اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آؤ اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو یارش والے کبریہ کی مانا کرو یا مدینہ کے مصطفیٰ کی مانا کرو حضراتِ گرامی قدر اور آج ہم کو یہ بات کہنے کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی ریب ہے نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی گھٹن ہے نہ کوئی انکباز ہے نہ کوئی الچھاؤ ہے نہ کوئی وہم ہے حضراتِ گرامی قدر ہم پورے شرح صدر سے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کائنات کے اندر رب نے سب سے بڑا اگر کسی کو بنایا ہے آمینہ کے لال کو بنایا ہے اور وحی کا مرکز اور محبت بنا کر جس کی ذات کے پرتاج حتم نبوت کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوکٹے حتم نبوت کا جو ہے آخری اس کو جو ہے ستون بنا دیا ہے اور نبیوں کے محل کے اندر آخری عید کی حرشیت سے اس کے وجود اندھر کو لگا دیا ہے وہ میری کملی والے کی ذات ہے جس کے بارے میں حدرش والے نے اعلان فرما دیا مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَا قَائِنَاتِ کے لوگوں سُلُو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی صاحبِ الْحَام نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی ناتے کے وہی نہیں آسکتا حضور کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرے چاہے مسیلمہِ قذاب ہو چاہے اسودِ انسی ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی مادندانی ہو چاہے غلام حمد قادیانی ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو چاہے علی جا محمد ہو جب تک آسمان و زمین قائم ہے اس کے پر لانتے تو برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبو زندہ باد حق کی صبح و باطل کی شام حق کی صبح و باطل کی شام قائدِ موطرِ ملامہ حافظ ابتسام علیہ السحیر صاحب حضراتِ قرآنی قدر آج ہم سرگودہ کے اس چوک میں جس کے درو دیوار نے حضرتِ شیخ الاسلام حضرتِ وکیلِ اسلام حضرتِ منادرِ اسلام مولانا صناع اللہ امرسری کے چہرے کی زیارت کی ہے حضراتِ قرآنی قدر ہم اس علاقے کے اندر اس بات کو برملہ طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں جب تک اہلِ سنت کا جب تک اہلُ الحدیث کا اور بات کو مزید وسیع کرتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں جب تک ایک دیوپندی اور ایک بریل بی بی زندہ ہے انشاءاللہ حق میں نبوہ زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے نعرے تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت علامہ ابتسام قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور حضراتِ قرآنی قدر مرزائیوں کے شبے کا بھی جواب میں برملہ طور پہ دے دینا چاہتا ہوں جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے قربِ قیامت میں دمشقی جامعہ مسجد کے شرکی منار کے پر نزول کا جو ہے سہارہ لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حضراتِ قرآنی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب جھولیہ مریم کندر موجود تھے اور بستی والے لوگوں نے کہا تھا یا اختہ حارون ماں کانا ابو کی مراز سوئم و ماں کانا تمہ کی بغیہ اے حارون کی بہن اے عمران کی بیٹی نہ تیرا باپ پر آدمی تھا نہ تیری ماں حیانت کی فا اشارت علی تو سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا تو سیدنا عیسیٰ نے جھولیے مریم کے میری سمر کا اعلان فرما دیا اِنی عبداللہی آتانی الکتاب و جالنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے نبوت بھی دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے حتم نبوت کی عمارت میں نقب نہیں لگتا اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے حضور کے بعد حضرات اکرامی قدر جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا انشاءاللہ علمی اعتبار سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے اور حضرات اکرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے جس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے کل تک ہمارے دادے پردادے اور باب اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دیتے رہے آئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر ہم بھی اس مشن کی نکابت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے ہمارے بیٹے بھی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے جب تک قیامت کی دیوار قائم نہیں ہوگی نسل اسلام کے اندر سے اور مسلمانوں کی اولادوں کے اندر سے حتم نبوہ تفادار پیدا ہوتے رہیں گے اور قادیانیت میں لانتے پھینے والے پیدا ہوتے رہیں گے شہید ملت علامہ ایسان الہی زہیر جب تک سورت چاند رہے گا علامہ ایتسام الہی زہیر حضرات اکرامی قدر جس طرح ہم مسنوں کے اندر چوکوں کے اندر صفوں کے اندر خطبات جمعہ کے اندر دروس کے اندر تکاریر کے اندر حتم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئینی اعتبار سے بھی جب بھی کبھی کسی نقب کو لگانے کی کوشش کی گئی جب بھی کسی درس کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور ہمارے قابلین نے ٹٹ کے مقابلہ کیا اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا مفتی محمود کے ساتھ شاہ احمد نورانی کے ساتھ حضرت علامہ شہید بھی موجود تھے حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی بھی موجود تھے مولانا عبراہیم کمیر پوری بھی موجود تھے اور اس سے پچھلی نسل کے اندر جہاں پر ہمارے قابلین نے مجموعی حسیت سے اسلام کے قابلین نے قادیانیت کا رد کیا وہی پر میرے مسلک کے قابلین میں سے حضرت مولانا مطنع اللہ مرسری بھی موجود تھے حضرت مولانا عبراہیم میرسیال کوٹی بھی موجود تھے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گناہ گار بیٹے آج اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں حضرت علامہ شہید دور ہاں کوئی ہو ہم نے ہمیشہ شوکٹے حتم نبوت کے تابق اس کی بات کی ہے میاں صاحب کے دور کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا نکات کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب کے دور کے اندر یہ تطبیر آئی کہ نیشنل فزیکس چینٹر کا نام جو ہے عبدالسلام کا دیانی کے نام پر رکھ دیا جائے حضرت علامہ شہید دور اس وقت آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور بیٹا موجود تھا میں نے راجہ زفر الحق واللکار کے یہ بات کہی راجہ صاحب جب تک ہم زندہ ہیں یہ کام نہیں ہونے دیں گے میں نے اس ٹیبل کو کھٹ کٹایا اور حامد میر نے کیپیٹل ٹاک کے اندر میری اس تقریر کو چلایا جو آج بھی تاری ہی ریکارڈ ہے ہم نے کہا کٹ تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں لیکن ملک کے کسی بڑے تلیمی دارے کا نام کسی منکر حتم نبوت کے نام جب پر نہیں رہا اسلام کا بے باگ سپائی ابتسام حضرات اگرامی قدر اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جس وقت ملکی حضانے کی چابیاں آتیمیاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاگ جسارت کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فوراں سے پہلے اس کو روکا فوراں سے پہلے اس کو ٹوکا اور حضرات اگرامی قدر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جب اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کا نام ڈالنے کی بات آئی ہم نے کہا جو قادیانی قرآن مجید کی آیات کو نہیں مانتے سنت نفی الشریف کو نہیں مانتے احادیث تیبہ کو نہیں مانتے آئین پاکستان کو نہیں مانتے اپنے آپ کو مردد اور کافر نہیں مانتے حضرات اگرامی قدر ان کو کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا اور آج ہم یہ بات بابانگ دہل سرگودہ کے اندر کہنے کے لئے آئے ہیں کہ یہ استعمال این ان ایام میں منقد ہو رہا ہے جب قادیانی اپنی دعوت کے جال کو پھن رہے ہیں اور ملک کے اندر دعوت اسلام کے پر پابندیوں کو آئیت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے ملفوف انداز کے اندر اٹھارہ برس سے زیادہ عمر کے انسان کو جو ہے صرف اس کو اسلام میں دائل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ اور اٹھارہ برس سے کم عمر کے انسانوں کے پر قبولیت اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے حضرات اگرامی قدر مجھے ایمانداری سے یہ بات لائیے کہ اٹھارہ برس سے کم عمر کا بچہ جنت میں نہیں جا سکتا کہ اٹھارہ برس سے کم عمر کا نوجوان جو ہے وہ راہ ہدایت پر نہیں جا سکتا کہ اٹھارہ برس سے کم عمر کا جوان جو ہے وہ فلاں کے راستے پر نہیں چل سکتا حضرات اگرامی قدر اگر ہمارے نوجوانوں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے سیدنا صدیق نے جب اسلام کو قبول کیا اور ہواتین اسلام میں سے جب سیدہ حدیق الکبرہ نے اسلام کو قبول کیا تو بچوں میں سے سیدنا علی ابن عبید طالب نے اسلام کو قبول کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کی حدمت کے لیے عمر کی کوئی قید موجود نہیں ہے آج ستم کی بات ہے کہ دعوت اسلام کو ایک مخصوص طریقے سے جرم بنایا جا رہا ہے اور اسلام کی دعوت دینے والوں کو مجرم بنایا جا رہا ہے اور قادیانیت کے لیے دعوت کا دربازوں کو انسانی حقوق کی بنیاد پر اور حریت فکر اور آزادی ازہار کی بنیاد پر کھولا جا رہا ہے حضرات اگرامی قدر میں اپنے بھائی مولانا عبد الرشید ہجادی اپنے بھائی مولانا سبتین نکوی اپنے چچا حافظہ بدلہی اپنے بھائی حافظ سلمان عظم کی موجودگی کے اندر یہ بات علاوہ جل بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں جب تک اہل حدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے اس قسم کے بلوں کو کورے دان کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اسلام کے پرچم کو انشاءاللہ سر بلند نار تکبیر پنچمل را کے نار تکبیر عظمت اسلام عظمت اسلام اسلام کا بے باگ سپائی علماء حق علماء اہل حدیث حضرات اکرامی قدر اپنی گفتگو کو منطقی طور پر احتدام کے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے پیار ہے آپ کی حد میں نبوت سے پیار ہے اور آپ کی ذات قدس سے پیار ہے وہاں پر جس جس کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے ہمیں اس کے ساتھ بھی پیار ہے ہمیں صحابہ اکرام سے بھی پیار ہے ہمیں اہلِ بیعتِ عزام سے بھی پیار ہے اور ان کی ناموس کے لیے پنجاب اسیملی سے ہونے والی وہ کابشیں جن کو ایک پریشر کے ذریعے محدود اور مصدود کر دیا گیا ہے انشاءاللہ ان کو منطقی انجام تک پنچا کے چھوڑیں گے اور اس ملک کے اندر صدیق کی صداقت کا ڈنکہ بجا کے چھوڑیں گے فاروق کی عدالت تنارہ لگا کے چھوڑیں گے جنورین کی صحابت کا پھرے رہا اٹھا کے چھوڑیں گے علی المرتضاء کی شجاب کا ڈنکہ بجا کے چھوڑیں گے اور امی آئیشہ کے دبٹے کی عدمت کا پھرے رہا کے چھوڑیں گے حضر آدھے گئے امی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب قدم پڑھاؤ علامہ ابتصاب قدم پڑھاؤ نارہ تکبیر حضر آدھے گئے امی قدر جھنٹوں کو لہرا کے تمام عباب کڑے ہو کر کے ناروں کا چواب دے علامہ صاحب سے وعدہ کرے نارہ تکبیر علامہ صاحب قدم پڑھاؤ علامہ صاحب قدم پڑھاؤ اسلام کا پہ پاک سپیر حضرات اگرام نگر ہاتھوں میں کڑی پہننا پڑی پہن لیں گے پیروں میں بیڑیوں کو پہننا پڑا پہن لیں گے اور اپسے دیوار زندہ جانا پڑا چلے جائیں گے تحتہ دار پہ لٹکنا پڑا لٹک جائیں گے لیکن انشاءاللہ اپنے کابرین کے مشن سے بے فائی نہیں کریں گے ہونے دل دے کے نکھا رہیں گے روحیں برگ گلاب اور ہم نے گلشنگ تحفظ کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين